جی تو دوستو میں ہوں آپ کا شیف شیف فراس ساندو آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنانا ہوں چکن بریڈ چکن بریڈ کی میرے پر بہت زیادہ ریکویسٹ ہی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ چکن بریڈ کی ریسپی شیئر کر دی جائے ٹھیک ہے جی چکن بریڈ بنانا بہت ایزی ہے ٹھیک ہے جی اور میں نے کوشش کی ہے کہ سمپل سمپل میٹھٹ کے ساتھ اور سمپل سمپل انگریڈنٹس کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاں سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اندر دودھ کو لے لینا ہے دودھ کے اندر آپ نے ایسٹ ایڈ کر دینا ہے اور اسے پھر آپ نے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ کھمیری ہو جائے سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے ایک بول کے اندر میدہ لے لینا ہے پانسو گرام اس کے اندر آپ نے شگر ایڈ کر دینا ہے پچاس گرام اور اسی کے ساتھ آپ نے سالٹ کو ایڈ کر دینا ہے آٹھ گرام اس کے بعد آپ نے ایک فل ایڈ لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے ایک ایڈ یوگ لینا ہے ایک فل ایڈ ڈالا ہے اور ایک مینہ یوگ ڈالا ہے اس کے بعد جو ہے ایسٹ والا جو مکشر ہے ہمارا دودھ کے ساتھ اسے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اسے پھر آپ نے اچھی طرح سے گون لینا ہے ٹھیک ہے جی میں ہاتھ سے یہاں پر گوند رہا ہوں آپ کے اگر مشین ہو تو آپ مشین کے ساتھ گوند لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہاتھ کے ساتھ بہت زیادہ منت لگتی ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لئے اتنا پتا نہیں چلے گا آپ کو بہت ایزی طریقے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گوند لیے میں نہیں جبکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو آپ مشین کے ساتھ گوندے تو زیادہ بہتر ہے بننا ہاتھ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جی بریٹ کی ڈو ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو اسے میں جو ہے ریسٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں اوپر میں نے فوائل کے ساتھ کور کر لیا اگر آپ کے بعد فوائل نہ ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کپڑا لگا کے ریسٹ پہ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیکنڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سو سپین کے اندر پانی دینا پانی کے اندر پلین وینیگر اور ساتھ ہی اس کے سولٹ کو بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی وینیگر کو ایڈ کرنے کا مین مذہب یہ ہے کہ چکین کے اندر جو سمیل ہوتی ہے اسے یہ وینیگر جو ہے بہت ہی ختم کر دے گا تو اس لئے میں نے اس کے اندر وینیگر کو ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے جی پورے تیس منٹ میں نے اسے بوائل کیا ہے اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو آپ نے اتار لینا ہے ہمارا چکین ہو چکا ہے بوائل ٹھیک ہے جی چکین کو ہم جو ہے ریشے ریشے کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ پہ ہم نے نون سٹک پین رکھنا ہے اگر نون سٹک پین نہ ہو آپ کے پاس تو دوسرا پین بھی چلے گا ٹھیک ہے جی اوائل ایڈ کر دینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر اونین کو ایڈ کر دینا ہے چوب کر رہے کیے ہوئے اور ساتھ اس کے گارلک چوب بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے پر اسے اچھے دارہ سے تھوڑا سا سوتے ہونے دینا ہے آپ نے زیادہ سوتے نہیں کرنا آپ نے ہلکا سا اس کو جیسے نرم پر ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے سویٹ کون ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ میری پرسنل ریسپی ہے اگر آپ اس میں کوئی بھی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اب جو ہم اس میں کیپسی کم ایڈ کرتے ہیں گرین کیپسی آپ چاہیں تو اس کے اندر بیل پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کلر بیل پیپر آتے ہیں اس کو بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے گرین اونین اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے گرین اونین کی ویڈیو میرے سے مس ہو گئی تھی تو اس لئے گرین اونین اسی طرح سے ایڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کریم چیز لے لینا ہے کریم چیز کو ایڈ کر دینا ہے آپ نے فل کریمی بنا رہا ہوں چیزی بنا رہا ہوں میں یہ اس کے بعد موزریلا چیز ایڈ کرنی ہے اور اسے بھی اچھی طرح سے تھوڑا سا مکس ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سلائس چیز کو ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس موزریلا چیز نہیں ہے تو آپ سلائس چیز کی کونٹیٹی کو بڑھا کے ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان کو سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے ایک مکچر بنا لینا ہے سب کا تھوڑا سا جیسے پک جائے تو آپ نے اس کے اندر چکن جو ہم نے ریشو روشے کیا تھا اسے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے اس کے اندر کمبائنڈ جو ہے مکس کر لینا ہے ساری چیزوں کو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر دودھ کو ملک کو ایڈ کر دینا ہے ملک کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے ٹھیک ہے جیسے رنی ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے میں چلی فلیکس ایڈ کر رہا ہوں سالٹ ایڈ کر رہا ہوں اور بلیک پیپر ایڈ کر رہا ہوں اس کی گرامی میں نے اس لئے نہیں لکھی کیونکہ یہ سب کا اپنے بنا ٹیس ہوتا ہے تو اس لئے میں نے یہ ٹیس کے مطابق ڈالے ٹھیک ہے جی اس کو اگر سپائسی کھانا تو کرس چلی بڑھا سکتا ہے مکشر ہو گئے ہمارا ریڈی ہماری ڈو بھی ہو چکے ریڈی پروف ہو گئی ہے بہت اچھی ماشاءاللہ سے پروف ہی ہے ہماری بریٹ ٹھیک ہے جی چلے جی ہم اب جو ہے اسے جو ہے بریٹ کا جو ڈو ہے اسے ہم اب جو ہے بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ آپ نے لگانا ہے پہلے دونوں سائٹ پہ اچھی طرح سے پھر اس کے بعد بیلن کی مدد سے آپ نے اسے جو ہے بیل لینا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے آپ نے اسے بیل لینا ہے اس کے اندر جو اے رہے آپ نے اس کو بلکل ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جب اس طرح ہو جائے تو آپ نے کیا گنا ہے اس کے اے جیس کو چاروں طرف سے آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے جو ہے چاروں طرف سے آپ نے دو کو کاٹ کے سینٹر میں سے اس طرح سے دو پیس کر لینا ہے آپ نے دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ ہوئے میں اور آپ نے جو ہے چکن کی فیلنگ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر سٹف کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی سٹف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو کے اوپر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے پانی میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ جب اس کو میں فالٹ کروں تو یہ اچھی طرح دونوں جو ہے کمبائنڈ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں ٹھیک ہے جی آپ نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور لازمی مجھے فیڈ بیک میں اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کس طرح سے لگی یقین ماننے ہی کہ یہ جب میں نے خود بھی ٹرائے کی تھی تو بہت ہی عالی قسم کی یہ بریٹ بنی ہے اور بہت ہی مزہ آیا ہے اور سب نے جو کچن میں تھے ہمارے پاس سب نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ تعریف کی تھی تو ہماری ایک بین تھی اس کی ایک ریکویسٹ تھی کہ ہمارے کو چکن بریٹ بنانا سکھائیں تو یہ میں انہی کا میسیج جو ہے دیکھ کے میں یہ چکن بریٹ کی ریسپ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹوپنگ کے اوپر آپ نے اس طرح سے ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لینے ہیں آپ نے فل کٹ نہیں لگانے آپ نے اگر فل کٹ لگائیں گے تو آپ کا یہ جو ہے چکن بریٹ جو ہے کھل جائے گی تو اوپر سے شیپ بھی جو ہے اچھی طرح سے نہیں دکھے گی ٹھیک ہے جی کٹ لگانے کے بعد آپ نے ایک واش لگا دینا ہے ایک واش کے اندر میں نے صرف یوگ لیا ہے فل ایک نہیں لیا ٹھیک ہے جی آپ بھی جب بھی گریسنگ کریں ایک کی تو آپ نے ایک یوگی استعمال کریں کیونکہ یہ ایک یوگ کا جو کلر ہے وہ بہت ہی گولڈن آتا ہے تو آپ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی ایٹم بنائے تو آپ یوگ زیادہ استعمال کریں ٹھیک ہے جی اب اسے ہم بیک کر لیں گے 180 پہ 20 منٹ کے لیے 20 منٹ سے زیادہ نہیں بیک کریں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چکن بریٹ جو ہے بلکل تیار ہو کے اون سے باہر آ چکی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کس طرح سے آئے گولڈن براؤن اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیس میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ آنی والی ویڈیو آپ تک بہت ہی مزیدار آ رہا ہے اب میں کر لیتا ہوں اسے ٹرائ اور آپ کریں اللہ حافظ